سلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو این نیوز کے اوپر لذت بائے میٹرو میں آج بڑی مزیدار ریسپی بن رہی ہے اور بہت ساری ریکویسٹ آئی بھی تھی بہت پرانی ریکویسٹ بھی تھی لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم نہیں مل رہا تھا یہ بنانے کا کیونکہ تھوڑا سا اس میں ٹائم ٹیکنگ ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں گول گپے اور پانی پوری کہلیں گول گپے کہلیں جو آپ کا دل چاہے بہت سارے لوگ پانی پوری کہتے ہیں میٹھی پوری بھی ہوتی ہے پانی پوری بھی ہوتی ہے جو صرف پانی کے ساتھ سرف ہوتی ہے اس کے علاوہ جو میٹھی پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ میٹھی چٹنی ہوتی ہے اور بعض لوگ دہی بھی سرف کرتے ہیں پیاز بھی ہوتی ہے مطلب ڈیفرنٹ طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ سب اپنے اپنی ریسپی لے کے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں گول گپے اور اس کے ساتھ میں بناوں گی جو کھٹا پانی ہوتا ہے جس میں ہم گول گپے ڈپ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ بنائیں گے ساتھ ساتھ یہاں میں نے بنائی ہے میٹھی چٹنی جو گول گپوں کی چٹنی ہوتی ہے یہ میں نے پہلے سے بنا کے ابھی ابھی بنائی ہے یہیں آفیس آکے ٹھیک ہے شو سے پہلے اچھا اس کی ریسپی پہلے بتا بلکہ پہلے میں کیا کرتی ہوں دو گوند کے رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے کیونکہ ہمیں اسے پندرہ منٹ چھوڑنا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ساری ریسپی بتا دوں گی ٹھیک ہے گول گپوں کے لیے یہاں میں نے سوا کپ سوجی لیے ایک کپ بھر کے لے لیں سوا کپ لے لیں سوجی ہے اور ایک ٹیبل سپون لیول کر کے میدہ ہے ٹھیک ہے وہ میں نے لے لیا تھا اب میں اس میں شامل کروں گی نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں نمک چلا جائے گا اور بیکنگ سوڈا جو ہے وہ جائے گا اس میں ون فورتھ ٹی سپون ون فورتھ ٹی سپون جتنا اس میں چلا جائے گا بیکنگ سوڈا اور اس کو آپ نے اچھا سا گوندھنا ہے پہلے اس کو اچھا سا مکس کر لیں ٹھیک ہے اس کو پانی سے میں گوندھ لوں گی کوئی گھی کوئی تیل کوئی چیز شامل نہیں ہوگی اس میں صرف نمک اور بیکنگ سوڈا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیے گا ورنہ بہت پتلا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو گوندھنا ہے کہ یہ ڈو کی شکل میں آ جائے اس طرح سے جب آپ اس کو گوندھیں گے تو یہ سوفٹ ہوگا لیکن جب آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہونی چاہیے یعنی سخت ہونی چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن گوننا آپ نے اچھا سا ہے اس کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی ڈالنے کے بعد سوجی پھولتی ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑی سی سخت ہو جائے گی میٹھی چٹنی ہم نے یہاں بنا لی ہے ایک دفعہ ریسیپی دوبارہ سے ریکیپ کر دیتی ہوں میٹھی چٹنی کی جو میٹھی چٹنی ہم نے بنائی ہے گول گپوں کے لیے اس کے لیے میں نے آدھا کپ گھڑ لیا تھا فرائنگ پین میں آپ نے آدھا کپ گھڑ ڈالنا ہے سوا کپ پانی ڈالیے گا بھر کے اس کے علاوہ آپ نے کالا نمک ڈالنا ہے ون فورتھ ٹی سپون نارمل نمک آپ نے ایک موٹی چٹکی ڈالنی ہے بھونا کٹا زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ ون فورتھ ٹی سپون پسیوی لال میرچ ون فورتھ ٹی سپون ہی کٹیوی لال میرچ اس کے علاوہ سونٹ پاوڈر اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور آپ نے املی کا رس شامل کرنا ہے املی کا پلک شامل کرنا ہے دو ٹی سپون اور سلو فلم پہ اس کو پکاتے رہیں اس وقت تک کہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑے پن کی طرف آج ہے جس طرح یہ بول میں آپ کو رکھیوی نظر آ رہی ہے چاہیں تو ہلکا سا ریڈ فوٹ کلر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا کلر اس کا اچھا کرنے کے لیے تو وہ آپشنل ہے وہ ضرورت نہیں ہے مرضی ہے آپ کی ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں ورنہ رہنے دیں اچھا ہم نے جو گول گپیں اس کا آٹا گوند لیا ہے سوا کب سوجی لی تھی اس میں ون ٹیبل سپون لیول کر کے میدہ شامل کیا نمک شامل کیا ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ میں نے اس میں شامل کیا ون فورت ٹی سپون بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے وہ شامل کر کے اچھا سا آپ نے گوندنا ہے اور اس کو ہم نے رکھ دیا پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے کوئی بھی اس طرح جیسے فرس کریں یہ کپڑا ہے اس کو آپ نے گیلا کیا گیلا کر کے بالکل اس طرح سے نچوڑ کے اور ڈو کے اوپر آپ نے کور کر دینا اور پھر اوپر سے کچھ ڈھک دیجئے گا اسی طرح جب ہم ڈو کو بیلیں گے اس کے گول گپوں کی جو کٹر سے کٹیں گے اس کے بعد بھی آپ نے گیلے ململ کے کپڑے سے اس کو کور کر کے رکھنا اس میں سے ایک ایک آپ نے نکالتے جانے اور فرائے کرتے جانے کھلا نہیں چھوڑیے گا ورنہ کیا ہوگا ہوا لگے گی موسم بہت زیادہ ڈرائے ہے تو وہ پپڑی جمنا شروع ہو جاتی ہے آٹے پہ بھی گول گپوں مزہ نہیں آئے گا وہ اچھے نہیں بنیں گے اچھا اب آ جاتے ہیں جو گول گپوں کا پانی ہے پانی بول میں بھر کے آپ دو گلاس لیں تین گلاس لیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں پانی جتنے گھر میں افراد ہیں اس حساب سے آپ پانی لے سکتے ہیں میں نے تین گلاس پانی لیا تھا بول میں ڈال کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ یہ پانی تھنڈا سر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا تھا یہ دیکھیں یہ پانی ہے تین گلاس اب جو میں اس میں چیزیں شامل کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں اچھا اس میں سب سے پہلے میں شامل کروں گی چاٹ مسالہ ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اس میں چلا جائے گا ساتھ ساتھ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھنا کٹا زیرہ کالا نمک ہاف ٹی سپون سونٹ پاوڈر ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ون ٹی سپون لیول کر کے کالا نمک ہاف ٹی سپون سونٹ پاوڈر یعنی ادرک کا پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ون ٹی سپون یہ سارا اس میں ہم شامل کر دیں گے سہی ہے یہ چلا گیا اس میں ساتھ ساتھ اس میں میں شامل کروں گی نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چکھنا ہے اور میرے پاس امبلی کا پلپ رکھاوا ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی آپ نے دو سے تین ٹی سپون شامل کرنے اس کے بعد چکھ لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ کھٹا کم ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اچھا سا آپ نے ہلا لینا ہے سونٹ کا پاوڈر لازمی آپ نے اس میں ڈالنا ہے اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا اور میں ابھی ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے لگا کہ تھوڑی سی کھٹاس کم ہے تو میں اس میں امبلی کا پلپ اور شامل کر دوں گی ابلے ہوئے چنے میرے پاس ہیں آپ چاہیں تو چنوں کے ساتھ آلو بھی بوائل کر کے ڈال سکتے ہیں دیکھیں فلنگ آپ جیسے مرضی کر سکتے ہیں جو دل چاہے ڈال سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیوبز میں آلو بوائل کر کے چنوں کے ساتھ وہ بھی رکھ سکتے ہیں پیاس بلکل باریک جو ہے کٹیوی وہ بھی اب بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ دہی میٹھا دہی جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ سرف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں تو میں نے صرف بیسک چیزیں آپ کو بتائی ہیں میں نے جو اصل گول گپے کس طرح بنتے ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں چٹنی بتا دی ہے میٹھی پانی جو اصل ہوتا ہے جو ہم بزار میں بڑے مزے لے لے کے پانی کھٹا پانی جو ہے وہ بڑا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے گول گپوں کے ساتھ وہ میں نے بتا دیا ہے اور باقی آپ ساتھ دہی سرف کریں آلو سرف کریں پیاس جو آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں اچھا میں یہاں فلیم آن کر رہی ہوں کیونکہ میں اس میں آئل شامل کروں گی اور آئل کو آپ نے اچھا گرم کرنا یعنی دھوہ نکلتا آئل آپ کا ہونا چاہیے گرم تھنڈے آئل میں آپ نے گول گپوں کو نہیں فرائے کرنا اور وہ ہوں گے بھی نہیں فرائے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ایک نکال لیتی ہوں سپون جس سے ہم اس کو گول گپوں کو فرائے کر کے نکالیں گے اور ایک چھنی بھی رکھنی ہے ساتھ جس میں گول گپے جو ہیں وہ سٹرین ہو کے ہم رکھتے رہیں اس کے اندر یہ آگیا آٹا آپ دیکھیں آٹا کتنا سخت ہو گیا ہے جب میں نے گوندا تھا اس وقت اتنا نرم تھا اور اب اتنا سخت ہو چکا ہے یہ آٹا تو اس کو یہاں رکھتی ہوں اور آپ نے اس کو اس طرح سے بیلنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اور بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا آپ میں مجھے تو کم ٹائم ہے ملا ہے یہاں پہ لیکن آپ نے کم سے کم آدھا گھنٹہ اس کو رکھے گا کور کر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ نمبر ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے تھو بات کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اور آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں اور اب یہ ہماری کالر تھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے کل افغانی پلاو ٹرائی کیا جو میں نے کل سکھایا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور ان کا بہت کیری بہت اچھا بنا گھر میں سب کو بہت پسند آیا تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ میں اتنا شوق اتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اس کو ٹرائے کر لیں اور جب آپ فوراً اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں تو ذہن نشین ہو جاتی ہے یعنی آپ وہ ریسیپی پھر بھولتے نہیں ہیں تھوڑا سا آپ کو زور لگانا پڑے گا اس کو بیلنے کے لیے کیونکہ کافی زیادہ ڈو جو ہے وہ ہارڈ ہے اور میک شور کیجئے گا کہ کاؤنٹر آپ کا صاف اور گندی جگہ پہ مدھ بنائیے گا اس کے علاوہ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل بھی ہے وہاں سے آپ اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ہمارے شو کی آپ تک پہنچ سکے اچھا ہی دیکھیں میرا جو یہ میل آئی تھی کیپ یہ مجھے تھوڑا چھوٹا سائز لگ رہا تھا اور تھوڑا سا یہ تھک بھی ہے تو اب اس طرح نکال لیا آپ نے تو آپ کو بیلنے میں تھوڑا سا پتلا کرنے میں اس کو آسانی ہوگی تو اب میں کیا کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا اس کا سائز جائے نا بیل کے بڑا کر رہی ہوں آپ نے بہت زیادہ اس میں آپ محنت نہیں کرنی کیونکہ کٹا ہوا تو ہے ہی شیپ نہ آپ کو اس کو گول کرنے کی ضرورت ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس کا سائز اس اتنا کرنا ہے اس کی آپ تھکنیس دیکھ لیں آپ اور اس کا سائز دیکھ لیں یہاں سے آپ کو تھکنیس نظر آ رہی ہوگی یہ تھکنیس ہے اس کی اور یہ سائز ہے اس کا تو اس طرح آپ نے کرنا ہے اور آپ آئیل بھی دیکھ لیں اس میں کتنا گرم ہو گیا اس میں سے ہیٹ نکلنے شروع ہو گئی دھوان نکلنا شروع ہو گیا ہے تو یہ میں ڈالتی ہوں بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن آپ نے یہ ڈالنا ہے اور اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ ایسے پھول جائے گا جا کے اس کو آپ نے اس طرح ہی سے دبانا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے ڈالا اور اس کو اپنے پریس کرنا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے جو گول گپوں کا آٹا گوندہ تھا اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا میں نے لیا تھا اس کے لیے میں نے لی تھی سوا کپ سوجی سوا کپ سوجی میں میں نے شامل کیا تھا ایک ٹیبل سپون میدہ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا تھا نمک اور ون فورت ٹی سپون شامل کیا تھا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ گوند لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے کہ وہ ٹھہر جائے تھوڑا سا ریسٹ اس کو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جو میٹھی چٹنی بنائی تھی اس کے لیے میں نے لیا تھا آدھا کپ گھڑ فرائنگ پین میں میں نے آدھا کپ گھڑ ڈالا اس کے علاوہ میں نے اس میں پانی شامل کیا ایک سے ڈیڑھ کپ پانی شامل کرنا ہے آپ نے اچھا ہمارا جو نمبر ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہے لائف کال کیجئے ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے وہاں جانا ہے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہاں پہ آپ میں ویڈیو کے لنک اپنے اپلوٹ کرتی رہتی ہوں تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے جو ہے شیف فرزانہ اس کچن کے نام سے تو وہاں جائیں اس کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے کول گپوں کو آپ نے نکالنا ہے اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتے زبردست گول گپیں یہاں پہ تیار ہوئے ہیں یہ ہو گیا پانی بھی نکال لیتے ہیں پانی آپ نے کیسے یوز کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پانی دیکھیں جو ہم نے اس میں چیزیں ڈالی تھیں وہ ساری اندر نیچے بیٹھ گئیں اب جب آپ نے پانی یوز کرنا ہو آپ نے اس کو ہلانا ہے اس طرح سے اچھا جی ایک گول گپا جو ہے وہ میں یہاں ٹیسٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح سے توڑا انگلی سے آپ نے اس میں ڈالے چنے اور میٹھی چٹنی تھوڑی سی اور یہ جو پانی ہے اس کو آپ نے ہلانا ہے اس طرح سے اور دیکھیں لیک بھی نہیں ہو رہا ہے نیچے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور بہت مزے کا اور آپ کو رسپی نس کی آواز آ رہی ہوگی میرے موہ سے مائک کے تھوڑھ بہت اچھے بنے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجے گا کہ آپ نے بنایا کیسا بنا پانی بھی بہت مزے کا بنائے اور چٹنی ڈالیے گا چنے ڈالیے گا پانی میں ڈپ کر کے کھائے گا بہت مزے کے لگیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میٹرو ون نیوز کے آپ سے اگر یہ شو مس ہو جاتا ہے تو آپ رات میں ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے میرا جو پیج ہے اس کا بھی لنک سکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے جی میرا جو پیج ہے وہ بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجے گا بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ریسی پی دوست دفعہ ریکیپ کر چکی ہوں پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا شو رات میں اپلوڈ ہو جاتا ہے رات میں ہمارا شو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں لذت بھائی میٹرو ٹائپ کیجے گا تو ہمارا شو سامنے آپ کے آ جائے گا ساتھ ساتھ اس ریسی پی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا ہو میرے پیج پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں انسٹا پہ میرا پیج ہے شیف فرزانہ کچن کے ہی نام سے وہاں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے نام سے ہے تو وہاں پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں جا کے کومنٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو اس کو ضرور آپ پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ریسی پی جو ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ شو پسند آیا ہوگا ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ کل ملاغات ہوگی ایک اور مزیدار ریسی پی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ